نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستوں یہ قصہ شترگن سنہا رینہ روائے اور دونوں کی محبت کا ہے شترگن سنہا کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے فلم اور راجنیتی دونوں ہی جگہ انہوں نے اپنا نام کمائیا اور ایک دھاک جمائی ہے فلم اور راجنیتی دونوں میں ان کا نام ہے شترگن سنہا اپنی بیباکی کے لیے جانے جاتے ہیں اور اکثر وہ اپنے ہی لوگوں پر سریعام ناراضگی بھی جاہر کر چکے ہیں حالانکہ ایک بار ان کی کو ایکٹریس رہی رینہ روائے نے انہیں ایک بڑی دھمکی دی تھی آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ کو اسی دھمکی کا قصہ سنائیں گے شترگن سنہا جب فلموں میں سکری تھے تب رینہ روائے کے ساتھ ان کا خود نام جڑتا تھا دونوں ریلیشنشپ میں بھی رہے اور اس طرح کی چرچہ تھی کہ رینہ روائے اور شترگن سنہا شادی بھی کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی ایسا ہو نہیں پایا ایک دن رینہ روائے کو پتا چلا کہ شترگن سنہا پونم سنہا سے شادی کرنے جا رہی ہیں دھیر دھیرے یہ بات میڈیا کی سرکھیاں من گئی انہیں چھوڑ پونم سے شترگن سنہا کی شادی کی خبر نے رینہ روائے کے کریئر پر بھی اثر ڈالا ان کی برینڈ ویلیو کم ہو گئی لیکن رینہ روائے نے کبھی اسے پرسنلی نہیں لیا ایک انٹرویو میں یہ بات خود شترگن سنہا نے بتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ رینہ روائے بہت سمجھدار اور شاندار محلہ ہیں شترگن سنہا نے بتایا تھا کہ انہوں نے خود رینہ روائے سے اپنی اور پونم کی شادی کی بات کی تھی بقول شترگن سنہا شادی کی بات خود رینہ نے ہی انہیں دھمکایا بھی تھا رینہ روائے نے جب شترگن سنہا سے کہا کہ اگر پونم سے شادی کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن کسی اور سے کرتے ہو تو تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں مار ڈالوں گی نو جولائی کو شدگن سنہا اور پونم سنہا نے شادی رچالی اور شادی کے بعد بھی رینہ روائے اس کپل کی اچھی دوست بنی رہی شدگن سنہا کی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی رینہ روائے نے بھی شادی کر لی انہوں نے پاکستانی کرکیٹر موسن خان سے نکاح کیا اور پاکستان چلی گئی حالکہ اس کے بعد کے دنوں میں حالات خراب ہوئے ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی اور پاکستان سے انہیں ہندوستان واپس لوٹنا پڑا اور بیٹی کو پانے کے لیے بہت مشکت کرنی پڑی جس میں ان کی مدد شدگن سنہا نے کی اس بات کا ذکر کئی انٹرویوز میں خود رینہ روائے نے کیا ہے کہ اگر شدگن سنہا نے مدد نہ کی ہوتی تو انہیں اپنی بیٹی واپس نہیں ملتی یہ محبت ہوتی ہے جو الگ الگ رہ کر بھی کبھی جدہ نہیں ہوتی سنتے رہیے دہ بولیوود فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا